میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آرویدک اپچار کے سبھی درشکوں کو سادرون دے کافی لوگوں کے دوارہ پوچھا گیا ہے کہ اپواس کیسے کریں کیا اپواس کرنا صحیح ہے اپواس کن کن لوگوں کو کس طرح کرنا چاہیے کیا اپواس کرنے سے دماغ پیج ہوتا ہے آدھی آدھی سوال روچنا پوچھے جاتے ہیں یعنی ان سبھی پرسنوں کا جواب میں ایک پنگتی میں دینا چاہوں تو جواب ہوگا ہاں اپواس کرنے سے دماغ تیج ہوتا ہے ایوم سریر میں اپستت ہانی کارک سکس مجیو بھی نسٹ ہوتے ہیں جس سے کہ ہم بھوشے میں ہونے والے گمبیر روگوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اپواس کیسے کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو کس طرح اپواس کرنا چاہیے یہ جانکاری ہونا آدھی آوشک ہے انیتہ بھوشے میں آپ کو اپواس لاپ کی جگہ ہانے بھی پہنچا سکتا ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اپواس ہمارے من اور مستسک کو کیسے مجبوطی پردان کرتا ہے بھوجن ایک نزہ ہے اگر آپ جرورت سے زیادہ بھوجن کر لیں تو بھوجن الکوہولک ہے وہیں مادک ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ بھوجن کر لیتے ہیں تو آپ کے سریر کی ساری سکتی نچڑ کر پیٹ میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کو بچانا آپ کے سریر کے لیے آوشک ہو جاتا ہے آپ نے سریر کے لیے ایک ایسو بھاویک استطی پیدا کر دی ہے آپ نے سریر میں ویجات یا تطوے ڈال دیئے ہیں اب سریر کی ساری سکتی اس کو کسی طرح پچا کر باہر فیکنے میں لگے گی تو آپ اس سمیں کچھ اور نہیں کر سکتے صرف سو سکتے ہیں مستسک تب ہی کارے کرتا ہے جب پیٹ ہلکہ ہو اس لیے بھوجن کے بعد ہمیں نیند معلوم پڑتی ہے اور اگر کبھی ہمیں مستسک کا کوئی گہرا کام کرنا ہو تو بھوک ہمیں بھول جاتی ہے اس لیے جن لوگوں نے مستسک کے گہرے کام کی ہیں وہ ہمیسا الپ بھوجی رہے ہیں اور دھیرے دھیرے انہی الپ بھوجیوں کو یہ پتا چلا کہ اگر مستسک بھینا بھوجن کے اتنا سکریہ ہو جاتا ہے تیجسوی ہو جاتا ہے تو سائد اپواس میں تو اور بھی بڑی گھٹنا گھٹ جاتی ہوگی اس لیے انہوں نے اپواس کے بھی پریوک کیے اور انہوں نے پایا کہ اپواس کی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب سریر کے پاس پچانے کے لیے کچھ بھی نہیں بستا تو ساری ارجہ مستسک کو اپلابد ہو جاتی ہے اسی ارجہ کے دوارہ دھیان میں پرویس آسان ہو جاتا ہے جیسے بھوجن اتیشے ہو تو نیند میں پرویس آسان ہو جاتا ہے نیند دھیان کی دسمن ہے مرچہ ہے بھوجن بلکل نہ ہو سریر میں تو سریر کو پچانے کو کچھ نہ بچنے سے ساری ارجہ مکت ہو جاتی ہے لیکن اپواس کی ایک سیما ہے دو یا چار دن کا اپواس آپ کے لیے سہیوگی ہو سکتا ہے لیکن کوئی ویکتی اپواس کی اتیشہ میں پڑ جائے تو پھر مستسک کو ارجہ نہیں ملتی اسی لیے اپواس صرف اسی ویکتی کو کرنا چاہیے جسے اپواس کی پوری قلعہ معلوم ہو کیونکہ اپواس پورا کا پورا ایک ساستر ہے ہر کوئی کیسے اپواس کر سکتا ہے یہ نہیں جانتا آپ جانتے ہیں کہ آخر اپواس کتنے دن کا کرنا چاہیے تو جیدی آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو اپواس آپ کی صحیحت کے لیے اچھا نہیں ہے جیدی آپ پورے دن کھیت میں کارے کرتے ہیں یا پھر کوئی انے کٹھور پریسرم کرتے ہیں تو آپ اپواس مت کیجئے جیدی آپ ایک ودھیارتی ہیں تو آپ سپتہ میں ایک دن کا اپواس رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ دنوں کا اپواس آپ کے لیے نہیں ہے ودھیارتی چاہے تو اپواس نہ رکھ کر روزانہ رات کا ہلکا بھوجن کر سکتا ہے لیکن صبح اٹھنے کے بعد اس کو صبح بھر پیٹ بھوجن کر لینا چاہیے دو پیر میں اس کو بھوجن نہیں کرنا چاہیے اب یدی آپ ایک ویاپاری ہیں یا پھر آپ دن میں لگاتار بیٹھے رہتے ہیں ایوان کم محنت کرتے ہیں تو صبح بات ہے کہ آپ کا مید ارثات موٹاپا بڑا ہوگا اس لئے آپ سپتہ میں دو بار اپواس رکھ سکتے ہیں اپواس چاہے جو بھی ہو لیکن اپواس رکھتے سمیں آپ کو ادھیان رکھنا چاہیے کہ ہر ایک یا دو گھنٹے کے بعد آپ پانی پیتے رہنا ہے تاکی پیٹ میں بننے والے ہائیڈرو کلورک عمل کے کارن آپ کی آتھوں کو نقصان نہیں پہنچے کیونکہ جب آپ اپواس رکھتے ہیں تو آپ کے پاس بچانے کے لئے کچھ بھی نہیں بستا جب کی آپ کی آماش سے لگاتار عمل سرابیت ہوتا رہتا رہتا یدی وہیں عمل لگاتار آپ کے ویٹ میں جمع ہوتا رہے گا تو آپ کی آتھوں کو چھتیب پہنچا سکتا ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ اپواس کس پرکار ہمارے من اور مستش کو مجبوطی پردان کرتا ہے اے ام کن کن جائے گماتا واندے ماترم